ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنئی نے زمع کی نماز کے بعد لوگوں کو سمبودت کیا انہوں نے منگلوار کو کیے گئے ایران کے حملے کو لے کر کہا کہ یہ حملہ فلسطین کے حق کے لیے زرائیل پر حملہ کیا آنے والے سمع میں ضرورت پڑھی تو پھر اسے انجام دیں گے خامنئی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور آگے بھی اسے نبھائیں گے ہم نہ جلدبازی کریں گے اور نہ رکیں گے سپریم لیڈر نے عرب ملکوں سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ آنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وناش کی سیاست کی جو رہی ہے لہٰذا انہیں ایک جٹھونا چاہیے خامنئی نے حضب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت پر دکھ بھی جتایا کہا کہ سنکٹ کے سمی میں ایران لیبنان کے ساتھ کھڑا ہے خامنئی نے بینہ نام لے امریکہ پر حملہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ید کا عدیش ایک ہی ملک سے آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دشمن کے خلاف ایک جٹ اور خوششیار ہونا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دشمن پوری دنیا میں ید چاہتے ہیں اور ہمیں دشمن کے خلاف خوششیاری سے کام لینے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے آروپ لگائے کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف وناش کی سیاست کی جا رہی ہے خامنئی نے دنیا بھر کے مسلم ملکوں کو آگھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم ساتھ رہیں گے تو اللہ مہربانی کرے گا انہوں نے کہا کہ دشمن مسلم ملکوں کے پیچھے پڑے ہیں افغانستان سے یمن تک ایراک سے لیبنان تک ہر ایک مسلم ملک کا ساتھ دینا چاہیے خامنئی نے کہا کہ دشمن ایک ملک میں مقصد پورا ہونے کے بعد دوسرے دیش کا رکھ کرتے ہیں مسلم ساتھ رہیں گے تو اللہ مہربانی ضرور کرے گا ملکر دشمن کے منصوبوں کو ہم ناکام کریں گے اران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنئی نے غازہ ید کو لے کر ازرائیل اور اس کے سمرتھک دیشوں پر نشانہ ساتھ دیا خامنئی نے پچھلے سال ازرائیل پر حماس کے حملے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انترازتے قانون فلسطینیوں کے اپنے زمین کی رکشہ کرنے کا عدی کار دیتا ہے خامنئی نے کہا کہ جس طرح بلیڈ لان میں اتیچار کیا جا رہا ہے اسی طرح پچھلے سال بھی اسی سمیں میں اس اتیچار کو انجام دیا گیا تھا خامنئی نے کہا کہ گازہ میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا لوگ اعتراض جتاتے ہیں کہ ہجباللہ گازہ کے لوگوں کی مدد کیوں کر رہا ہے لیکن یہ ایک قانون ہے کہ ہم دنیا بھر کی مسلمانوں کی مدد کریں یہ اسلامی قانون ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں سپریم لیڈر خامنئی نے ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کو شہدت بتایا انہوں نے کہا کہ نصر اللہ شیطان اس روائے کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نصر اللہ کی شہدت سے ہمیں دکھ ہے لیکن ہارے نہیں ہیں دشمن حسن نصر اللہ کی شہدت سے ڈر گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایران کی سنویدنا لیبنان کے ساتھ ہے لیبنان کے سنکٹ میں ایران ساتھ کھڑا ہے خامنئی نے حسن نصر اللہ کی موت کو اسلام کی راہ میں دی گئی قربانی بتایا انہوں نے عرب ملکوں اور وہاں کی مسلمانوں کے ساتھ دینی کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے جو ایران کا دشمن ہے وہی ایراک لیبنان اور مصر کا دشمن ہے ایسی اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز والینڈیا